موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریریو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 22 دسمبر منگل کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز بان ہو میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان بلوچ قومی تحریک آزادی اور عوامی حمایت سے بوگلہ ہاتھ کا شکار ہے ڈاکٹر مراد بلوچ کلات خاران پنجھور اور آواران میں کابز پاکستانی فورسز کا آپرشن جاری درجلوں افراد لاپتا اقوام موتیدہ بلوچ مہاجرین کی تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے بلوچ سیاسی حلق ہے وائس فور بلوچ میسنگ پرزن کا اتجاجی کیمپ کوئٹا سے کراچی منتقل علی وزیر کی زندگی کو شدید خطرہ کا لاحق ہے سندھ حکمت تحفظ دے محمود خان اچکزی امریکی جرید بلو بار کا نمائنہ چین میں گرفتار موسن فخرزادہ کے قتل میں ملووس کا شعبہ ایران میں درجلوں افراد حراست میں لیے گئے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارے بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے امریکہ میں پاکستانی صفیر اسد مجید کے بیان کے ردیعمل میں کہا ہے کہ بلوچستان کے تحریکی آزادی اور عوامی حمایت سے بہکلارٹ کے شکار پاکستان کا کوئی بھی اہلکار کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنی دہشت گردی کے فروغ اور بلیک میلنگ کو بطور خارجہ پالیسی استعمال کرنے کے عمل کو چھپانے کے لیے بلوچستان کا سہارا لیتے ہیں ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ امریکی میگزین کرسچن سائنس مانیٹر میں افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ جیمز ڈوبنز کے ساتھ ایک مشترکہ باتچیت میں اسد مجید کا یہ اظہار کہ بلوچستان میں مداخلت کے بارے میں امریکہ واحد ملک ہے جو بھارت سے بات کر سکتی ہے یہ ہمارے ساتھ دہائیوم پر محیط جد جہد آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان خود عالمی رہنماؤں کے سامنے اظہار پر مجبور ہے انہوں نے کہا کہ اسد مجید کی کمنٹس جیمز ڈوبنز کے اس خیال کے بعد سامنے آئے کہ بلوچستان کی خطے میں الہدگی پسندوں کے لیے ہندوستانی حمایت کے الزامات واقعا درست ہو سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی بارت پر اس طرح کی سرگرمی کا شبہ رہا ہے اس خیال کو لے کر پاکستانی سفیر اسے امریکی حمایت اور تصدیق قرار دیتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ نہ صرف بہارت بلکہ خود امریکہ برطانیہ فرانس روس چین سمیں تمام ممالک ہماری مدد کریں ڈاکٹر مراد بلوچ کے مطابق اس طرح کی گفتگو سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری جد جہد مختلف فارمز پر ڈسکس ہو رہی ہے یہ آج کی بیس سال جد جہد کی تسلسل اور قربانیوں کا نتیجہ ہے یوں اقوام متحدہ میں حالیہ حق خود ارادیت اور غیر ملقی قبضہ اور تسلسل پر قراردات کے مطابق بلوچستان کے کیس کو اولیت حاصل ہونا چاہیے کیونکہ بلوچستان پر قبضہ اور اس قبضے کے خلاف جد جہد سے پوری عالمی برادری پوری طرح روشناس ہو چکی ہے انہوں نے مزید کہا خطے اور عالمی سطح پر دہشتگردی کے تانے بانے پاکستان سے جا ملتے ہیں کیونکہ پاکستان دہشتگردی کا مرکز و منبعہ ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو اس عمر کا ادراک کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی آزادی کے بغیر خطے میں امن خوشحالی اور پائیدار ترقی کا سفر کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتا ہے آوران پنجگور قلات اور خاران کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا اپریشن جاری ہے جس میں ایک درجن سے زائد افراد کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع ہے ہمارے نامنگار کے مطابق قلات نوشکی اور خاران کے پہاڑے سلسلوں میں اتوار کو شروع کیا گیا ریاستی فورسز کا اپریشن پیر کے روز بھی جاری رہا جس میں پاکستانی فورسز کو فضائی مدد حاصل رہا علاقہ ذرائع کے مطابق قابض فورسز کے ہمرا حکومتی حمایتی آفترڈیت اسکارز کے اہلکار بھی موجود ہیں جبکہ اپریشن کو مختلف علاقوں منجرو ریکو نیامدرگی محمدی سنکری گوربرات شور اور پارود تک وساد دی گئی ہے مذکورہ علاقوں کے آمدرفت کے راستوں پر ناکبندی کر کے بکتر بند گاڑیوں کے ذریعے جگہ جگہ رکاوٹی کھڑی کی ہے دورانے اپریشن ریاستی فورسز نے پبلک ٹرانسپورٹ کو تحویل میں لے کر ان کے ذریعے مذکورہ پہاڑی سلسلوں میں راشن اور دیگر سامان منتقل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں میں موبائل نیٹورک بند کی گئی ہے دوسری طرف گچک توبہ سولیر میں بھی پاکستانی فوج کا اپریشن جاری ہے جبکہ کولوہ کھلکور میں پاکستانی فوج نے آبادیوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے کھلکور سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے کھلکور کے مختلف علاقوں کا محاصرہ کرنے کے بعد گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ دو درجن سے زائد افراد کو حراست میں لے کر آرمی کیمپ منتقل کر دیا ہے جبکہ اس آپریشن میں دو جنگی گنشپ ہیلیکپٹر بھی پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ کولوہ زربار میں پاکستانی فوج نے دس دن کے لیے غیر اعلانیا کرفیو لگایا ہے گچک میں اواران کے دن شام پانچ بجے سے موبائل فون نیٹورک اور لوپ سسٹم بند کر دیا گیا ہے گچک اور سولیر طوبہ میں تین دن سے جو فوج ندی نالوں کے راستوں پر گھات لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اب باقیدہ ان علاقوں میں آپریشن شروع کیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے افغانستان میں بلوچ مہاجرین پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں بلوچ مہاجرین پر حملہ بلوچ قوم پر جاری پاکستان کی دہشتگردی و بربریت کی ایک کڑی ہے بینم ترجمان نے کہا کہ بلوچ مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد افغانستان میں ہے جہاں وہ نہایت ہی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں نہ انہیں بنیادی سہولیات میسر ہیں اور نہ زندگی کا تحفظ اب تک پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے ایجنٹ متعدد بلوچ مہاجرین کو قتل کر چکے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک مہاجرین کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر سمیت دیگر عالمی تنظیم مہاجرین کی تحفظ اور سمیت مہاجرین کی تحفظ و آنت کے لیے قائم تمام عالمی اداروں کو پاکستان کی جانب سے بلوچ مہاجرین پر ہونے والی بربریت و دہشتگردی کا نوٹس لینا چاہیے بلوچ آزادی پسند رہنما واحد کمبر بلوچ نے شہید گل بہار بکٹی اور ان کے فرزند شہید مراد علی بکٹی کی پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھ افغانستان کے شہر قندار میں قتل پر اپنے ایک تازیتی پیغام میں کہا کہ میں شہید گل بہار بکٹی اور ان کے فرزند مراد علی بکٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں واحد کمبر بلوچ نے مزید کہا کہ گل بہار بکٹی کی بلوچ تحریک آزادی کی جہد میں بے تاریخ قربانیاں ہیں جو کبھی رائیگان نہیں جائیں گی انہوں نے کہا کہ گل بہار بکٹی ایک بہادر اور مہمان نواز تھے ان کی بلوچ قومی جہد آزادی کے لیے قربانیاں بلوچ تاریخ حصہ اور قومی اساسہ ہیں کندھار میں بکٹی مہجرین کے بہمان قتل پر بلوچ ریپبلکن پارٹی کے قائد برامدہ بکٹی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے شہر کندھار میں بکٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مزید دو مہاجرین گل بہار بکٹی اور ان کے فرزند مراد علی کو پاکستانی خفیہ اداروں کے حلکاروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا بلوچ رہنما کا کہنا تھا کہ بلوچ مہاجرین بغیر کسی مہاجر ادارے کی حفاظت کے اور مدد کے افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچ مہاجرین پر حملوں میں گل بہار بکٹی کے جوان سلفرزندر خان بکٹی نواسہ نحال خان بکٹی اور بہنجازر خان بکٹی کو پہلے ہی پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے شہید کر دیا ہے انہوں نے مہاجرین کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ مہاجرین کے قتل پر ان اداروں کی خاموشی شرمناک اور بہت بڑا سوالیا نشان ہے پنجگور کے علاقے پروں میں گاڑی الٹنے سے ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا ہے ہر نئے کے علاقے کے لیے زرمانہ کے قریب فیلڈر گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم میں ایک شخص زخمی ہوا قلات کے نواحی علاقے توق میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا وڈ کے علاقے درہ کھالا بازار میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے پک اپ الٹنے سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے دیرہ مرد جمالی میں ریلوی پارٹک کے قریب دو برادریوں میں تصادم اور فائرنگ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے بلوچ لاپتہ افراد کیلئے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے اپنا احتجاجی کیمپ کوئٹا سے سندھ کے مرکزی شہر کراچی منتقل کر دیا جہاں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پیر کے روز کراچی پریس کلپ کے سامنے تنظیم کی احتجاج کو چار ہزار اکسو سرسٹ دن مکمل ہو گئے جہاں مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ماما قدیر سے ملاقات کر کے لاپتہ افراد کے لوحقین سے اظہاریت جہتی کی لیاری سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل باکسر وسیم نے ساتھیوں کے ہمراہ ماما قدیر سے ملاقات کیا اس موقع پر ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ احتجاجی کیمپ کوئٹا سے کراچی منتقل ہونے کی وجہات میں موسمی حالات سمیت یہاں بسنے والے لوگوں اور کراچی پریس کلپ کے توسط سے عالمی میڈیا کو بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے کی جانب مبزول کرانا ہے پاکستانی فوج کا شعب تعلقات آمائیس پی آر نے اتوار کو آوران میں پاکستانی فوج پر ہونے والے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آوران کے قریب جت بازار میں مسئلہ افراد اور ان کے سہولت کاروں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات پر فورسز نے سرچ اور کلیرنس آپریشن کیا جہاں آپریشن کے دوران مسئلہ افراد نیفائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد اقبال زخمی ہو گئے اور فوری طور پر انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا تاہم وہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے سندو دیش فریڈیم مومنٹ کی سربرا شفی برفت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے ترقی پسند سیکیولر جمہوری اور محبے وطن آزادی پسند سیاسی تحریکوں کا اتحاد خطے کی اہم ترین ضرورت ہے مذہبی انتہا پسندی جاگرداری نسل پرستی اور ریاستی فاشزم کے خلاف خطے کی آزادی پسند سیکیولر جمہوری سیاسی قوتوں اور قومی تحریکوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد اور منظم ہو کر قومی آزادی اور دنیا میں امن کی بحالی کے لیے مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا مذہبی ریاستے ہوں یا ریاستی مذہب ہوں ترقی پسند لبرل سیکیولر جمہوری اور انسان دوست روایت کے خلاف تنگ نظری کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں ہمارے خطے میں پاکستان کی مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی چین کی جاریت اور ترقی کی تھیوکریٹرک خلافت کی بحالی کی کوشش پورے خطے اور دنیا کی امن سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ پشتونکوہ ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود کان اچکزئی نے اکباری بیان میں کہا ہے کہ میں یہ گبرات پیدا کرنے یا سستی تشہیر کی مقاصد کے لیے نہیں کہتا اور نہ ہی میں اسے معمولی اطلاع سمجھتا ہوں مجھے بہت معتبر ذرائع سے آگا کیا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکنے والے رکن قومی اسیمبلی علی وزیر کی جان کو قطرہ ہے اس کا پورا کمبہ ان کی قیریت کے لیے بہت پریشان ہیں ہی لا تعداد سانے برداشت کر چکا ہے میں حکومت سندھ وزیر علیہ سندھ اور تمام متعلقہ اکام کو قبردار کرتا ہوں کہ علی وزیر کی زندگی کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کے ناقابل تصور نتائج برامد ہوں گے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پاکستانی آئین کے مطابق مدت پوری کر کے کالی ہونے والی سینٹ کی نشستوں پر انتقابات تیس دن قبل نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سینٹ کے ارکان گیارہ مارچ کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور آئین کے مطابق جو نشستیں اپنی مدت میاد پوری کرنے کے بعد کالی ہوں ان پر الیکشن کا انعقاد تیس دن قبل نہیں ہو سکتا اس طرح سینٹ کی کالی ہونے والی ان نشستوں پر انتقابات کا انعقاد دس پروری دوہزار اکیز سے قبل نہیں ہو سکتا گزشتہ ماہ ایران میں سرکردہ جوری سائنسدان کے قتل ملووس ہونے کے شعبے میں کریک ڈاؤن کے دوران دسیوں اپراد کو گرپتار کیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پولیس اور پازداران انقلاب نے گزشتہ چند اپتوں کے دوران ملک میں مختلف مقامات پر چاپوں کے دوران درجنوں اپراد کو عراست میں لیا ہے جن پر پکری زادہ کے قتل میں ملووس ہونے کا شبہ ہے تہم عراست میں لیے گئے کچھ لوگوں کو چند گھنٹے اور کچھ کو چند روز عراست میں رکھا گیا جبکہ بعض کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں مل سکی ہیں نیپل میں کرونا وائرس کے دوران شروع ہونے والی سیاسی کشیدگی شدت اکتیار کر گئی ہے جہاں ساتھ وزراء کے مستعفی ہونے کے بعد وزیر آزم کیپی شرمہ اولی کے کابینہ کی درکواست پر صدر بدیہ دیوی بینڈاری نے پارلمنٹ تعلیل کر دی ہے صدر بدیہ دیوی بینڈاری کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم شرمہ اولی کی کابینہ نے انگامی اجلاس میں اگلے انتقابات کے لیے تیس اپریل سے دس مئی کے درمیان تاریخ دینی کی تجویز دی ہے چین نے معروف امریکی جرید بلومبرگ کی ایک کاتون نمائندے کو گریپتار کر لیا ہے جو چینی شہری ہے چینی اکام نے بلومبرگ نیوز بیورو کی نمائندے پر چینی قومی سلامتی کو کترے میں ڈالنے کا الزام آیت کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ایس پین نامی کاتون کو پیر کے روز سادہ لباس اہلکاروں نے ان کے گھر سے گریپتار کیا مزید کہا گیا ہے کہ بلومبرگ کے نمائندہ چینی کاتون کو نیشنل سیکیورٹی بیورو نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر چینی قوانین کے تحت گریپتار کیا جبکہ اس حوالے سے مزید تبتیش کی جارہی ہے عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں واقع امریکہ کے سپارت کانے پر اتوار کو کاتیوشہ راکتوں سے عملہ کیا گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق امریکی سپارت کانے کی جانب تین راکٹ داگے گئے تھے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق امریکی سپارت کانے کے میزائل شکن دپائی نظام نے ان راکٹوں کو روک لیا تھا اس کے بعد وہ پھر گرین زون میں گرے عراقی سیکیورٹی پورسز نے امریکی سپارت کانے پر اس راکٹ عملے کے بعد گرین زون کا معاصرہ کر لیا ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کی تئیس نئی اقسام زیادہ تیزی سے پہلنے لگی ہیں جن کے باعث اموات کی تعداد ساڑھے سرسٹھ آزار کے قریب پہنچ گئی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں ایک ہی دن میں کرونا کے مزید چتیس آزار نئے مریض سامنے آگئے ہیں جو پچھلے اتوار کے مقابلے میں پچانوے پیسد زیادہ ہیں دوسری طرف کرونا کے باعث نئی پابندیوں سے بچنے کے لیے لوگ لندن چھوڑ کر جانے لگے ہیں جس سے ریلوے سٹیشنوں پر مساپروں کا حجوم لگ گیا ہے جبکہ سڑکوں پر بھی ٹریپک جام ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج بلوڈن کا اقتدام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوڈ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے ویزیٹ کرتے رہے ہیں ہماری ویب سائٹ زرمبیش ٹاٹ کون